انہوں نے کہا انکم رضا اولا انفوسیم انہوں نے ایک دوسرے کو مخاطب کیا اور کہنے لگے انکم ہنکم ان ظالمون یار ظالم تم ہو تم سارے عرص پہ جلے گے پیچھے چوکیڈاری کے لیے بھی کوئی نہیں کھنا ہوگا کم بس کم کو چوکیڈار کو کھنا کرنا تھا کوئی فولی رسل کو کھنا کرنا تھا تم ایسے دربار کو اکیلا چھوڑ کے چلے گے سمہ نوکیس ہوا راب ان سے ہم پھر شرمیتہ ہوئے اور شرمیتگی کی وجہ سے سمہ نیچے گئے یہ دوسرا معنی بیشی آیت کا ہے اور کہنے لگے لقاظ عالمتہ مہا خدا یا تیمون کہنے لگے اے ابراہیم یہ تو لقاظ عالمتہ اچھی طرح تو جانتا ہے پتہ تو ہے تجھے جب چپ شاہی بولنے والی سرکاریں بھی ہیں یہ باتیں بھی گولتے اب آیا مسلح حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی کیا پکارتے ہو نظر بننا دیتے ہو ان کی جو نفع کے مالک نہیں جو تمہارے نفع دینے پر قادر نہیں اور تمہارے نقصان کے کارچئی عامل بلا جزرکم اور تمہیں نقصان بھی لے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں علاق وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو یہ کیسے علاق بنگے یہ نہ نفع کا مالک اور نہ نقصان کے مالک دونوں چیزیں ان میں نہیں نفع نقصان کے مالک نہیں یہی انداز ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اسی انداز میں کون کو مسئلہ سمجھایا اور عجیب انداز ہے قرآن مقدس کا سب امیاء کا ایک انداز رکھ کے قرآن مسئلہ سمجھاتا ہے یہاں سورة المائدہ ہے اور جہاں پر فرمایا قل میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھائیں اور فرمائیں قل اتعبدون من دون اللہ مالا جمزک لکم سرم بلا نفع فاللہ غبت سمیح الحلیم فرمایا میرے محبوب ان بکہ والوں کو کہہ دو کیا ان کو پکارتی ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں فاللہ غبت سمیح اور بہتری فکاریں سنتے بھی نہیں فکار کو سننے والا بھی صرف اللہ حالا آپ کو ڈاننے والا بھی صرف اللہ وَاللہ وَاللہ غبت سمیح الحلیم یہی انداز ہے عبت ابراہیم کا پھر اگلہ درہ جمعہ دیکھنا فرمایا اوپ فل لکم کچھ سمجھیں گے کچھ سمجھیں گے اوپ فل لکم وَاللہ 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 فرمایا جب یہ حادث ربائی بھی نہیں کر سکتے مشکل کشائی بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ علا کیسے بن گے تم پہ بھی افترض اور علم پہ بھی افترض یہ آگے درہ دیکھنا یہاں صورت شعراء آگے یعظت ابراہیم کا انداز ہو رہے ہیں فرمایا علا وہ ہے اَلَّذِي خَلَقَ لِي فَحُبَ يَعْدِي یہ دلیل ہے وہ بکار کے لائے کہ اَلَّذِي خَلَقَ لِي پہلی دلیل